دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو ایک مہان کھلانی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی دل سے لائک کر دیجئے دوستو اپل دوہزار بیس کا چوتیسوہ مقابلہ دلی کیپٹلز اور چینی سپر کنگز کے بیچ کھیلا گیا اس میچ میں چینی نے ٹوچ جیت کر پہلے بلے وازی کرنے کا فیصلہ لیا اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ پہلے بلے وازی کرنے اتری سی ایسکی کی شروعات کافی خراب رہی اور پہلے اوور کی تیسری گیند پر ان کے سلامی بلے واز سیم کورن کیچ آؤٹ ہوئے سیم کورن کھاتا بھی نہیں کھول پائے اور تین گیند کھیل کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد بلے وازی کرنے آئے شین وارسن نے سلامی بلے واز ڈوپلیسیز کے ساتھ مل کر اچھی پاری کھیلی اور ان دونوں نے بڑیا سانجداری بھی کی اسی بیچ باروے اوور کی چونتھی گیند پر شین وارسن بولڈ ہوئے اپنی پاری میں وارسن نے اٹھائیس گیندے کھیل کر چھے چوکوں کی مدد سے چھتیس رن بنائے اسی بیچ دوستو پندروے اوور کی چونتھی گیند پر ڈوپلیسیز نے دھون کے ہاتھ میں کیچ دیا اور وہ بھی آؤٹ ہوئے ڈوپلیسی نے سیتیس گیندوں میں انٹھاؤن رنوں کی پاری کھیلی جس میں انہوں نے چھے چوکے اور دو لمبے چھکے مارے اس کے بعد بلے وازی کرنے آئے مہندر سنگھے دھونی بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور ستروے اوور کی تیسری گیند پر ویکٹ کے پیچھے کھڑے ایک الیکس کیری کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے دھونی نے پانچ گیند میں تین رن بنائے اس کے بعد دوستو رویندر جڑے جا اور یہاں پر امبتی رائیڈو نے بہترین پاری کھیلی اور ان دونوں نے انتھ کے اووروں میں تاور توڑ بلے وازی کرتے ہوئے سی ایس کے کا اسکور ایک سو انیاسی رنوں تک پہنچایا آپ کو بتا دیں ایک طرف رویندر جڑے جا ماتر تیرہ گیندوں میں چار چھکوں کی مدد سے تیتیس رنوں کی پاری بنا کر ناباد رہے وہیں پر امبتی رائیڈو بھی پچیس گیندوں میں ایک سو اسی کے سٹرائک ریٹ سے پیتالیس رن بنا کر ناباد رہے اپنی پاری میں رائیڈو نے ایک چوکا اور چار بڑے چھکے مارے وہیں دوستو دلی کیپیٹلز کی طرف سے تشار دیس پانڈے کو ایک وکیٹ اس کے علاوہ کگیزو رابادہ کو بھی ایک وکیٹ ملا اور اینڈرگ نورجے کو دو وکیٹ ملے اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ ایک سو اسی رنوں کے لیکشے کا پیچھا کرنے اتری دلی کیپیٹلز کی شروعات کافی خراب رہی اور پہلے ہی اوور کی دوسری گیند پر ان کے سلامی ملے واز پرتوی شوک کورٹین بولڈ ہوئے پرتوی شوک خاتا بھی نہیں کھول پائے اور دو گیندے کھیل کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد نئے والیواز آجنگ کے رہانے بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور پانچ میں اوور کی پہلی گیند پر وہ بھی کیچ آؤٹ ہوئے اپنی پاری میں رہانے نے دس گیندے کھیل کر ایک چوکے کی مدد سے آٹھ رنڈ بنائے اس کے بعد بلے وازی کرنے آئے سریش ایئر نے بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پایا اور تیس گیند میں تیس رنڈ بنا کر وہ بھی آؤٹ ہوئے اپنی پاری میں ائیر نے ایک چوکہ اور ایک چھککہ مارا اسی بھی دلی کیپٹلز کے سلامی بلیواز شکھر دھون ایک چھوڑ پر ڈٹے رہے اور انہوں نے بڑھیا پاری کھیلی پہلے تو انہوں نے اردشتر جمعیا اور اس کے بعد بھی توفانی بلیواز ہی کرتے رہے آپ کو بتا دیں اسی بیچ یہاں پر دلی کیپٹلز کو جیت کیلئے آخری 29 گندوں میں 50 رنوں کی ضرورت تھی اب دوستو ایسے میں آپ کو اس میچ میں سی ایسکی کی طرف سے رویندر جڑے جا اور آمبتی رائیڈو کی پاری کیسی لگی ہمیں نیچے کمنٹ کر کے دھیان سے ضرور بتائیے گا فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے ایپیل 2020 سے جڑی سبھی لیٹیس نیوز پانے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بگل کا بیل آئیکن بھی دھیان سے ضرور دبائیے گا جس سے کہ میں جو بھی نئی ویڈیوز ڈالوں گا تو اس کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے گا اور آپ آسانی سے اس ویڈیو کو دیکھ پائیں گے تب تک کے لیے دوستو دھنیواد موسیقی